دماغ سے متعلق ایک لیکچر کے دوران ٹیچر نے بولا کہ سب اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیں جب سب نے آنکھیں بند کر لیں تو دو پل کے بعد ٹیچر نے ایک رنگ کا نام لیا اور بولا کہ آنکھیں کھول کے فوری طور پر اپنے اردگرد اس رنگ کو تلاش کریں جب میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر نظر دھڑائی تو وہ رنگ جہاں جہاں بھی تھا مجھے نظر آنے لگا چاہے وہ دیوار پہ لگے دبے کی صورت میں تھا جس پر پہلے کبھی دھیان ہی نہ گیا تھا یا پھر کتاب کے کور پر جو دن میں کئی مرتبہ دیکھنے پر بھی نظر نہ آیا تھا میں حیران تھا جس طرف بھی نظر دھڑائی اس رنگ نے اپنی مجودگی کا پتہ دیا تب مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ دراصل یہ دماغ ہی ہے جو انسان کو وہی دکھاتا ہے جو وہ دیکھنا چاہے وہ وہی سنتا ہے جو وہ سننا چاہے آج میں ایک اور چیز سوچنے پر مجبور ہوں کہ یہ جو مجھے ہر طرف نہ امیدی اور مایوسی نظر آتی ہے اس کی اصل وجہ ہے کیا میں اداس ہوں تو لگتا ہے کہ سارا زمانہ اداس ہے بے خسی نفرت دوخہ فریب یہ سب ہر جگہ کیوں نظر آتے ہیں یہ بھی دماغ کا ہی کھیل ہے شاید امید اور نہ امیدی ہر جگہ ہی مجود ہیں شاید یہ میرے دماغ کی سیٹنگ ہے جو مجھے نہ امیدی دکھائی دیتی ہے انسانیت اب بھی باقی ہے ففاداری اور مخبت کہیں نہ کہیں ضرور مجود ہیں کیونکہ میرا دماغ یہ سب محسوس کرنا نہیں چاہتا تو میں بھی ایسی چیزوں کے پاس سے بے حس گزر جاتا ہوں آج ایک کام کرتے ہیں ایک بار آنکھیں بند کر کے دماغ کی ساری سیٹنگز کو ریسٹور کرتے ہیں اور دماغ کو سمجھاتے ہیں کہ اب امید کو ڈونڈے مجھے یقین ہے کہ آنکھیں کھولنے پر امید جہاں جہاں بھی ہوگی ضرور اپنا پتہ بتا دے گی مجھے یقین ہے